اسلام علیکم میرا شوہر بہت امیر تھا اور میرا دیور مجھ پر بری نظر رکھتا تھا اور دیورانی مجھ پر الزام لگاتی وہ میرے شوہر کو بتاتی کہ آپ کی بیوی بچلن ہے میرا شوہر مجھ سے خفا رہنے لگا ایک دن میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لاش بھی نہ ملی اس کے بعد تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ایک رات دیور نے مجھ سے زبردستی کی تو میری رونٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میرا نام سونی ہے میں بہت ہی معصوم لڑکی تھی میرے خاندان میں سب کہتے تھے کہ تمہیں تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے اتنی معصومیت بھی اچھی نہیں ہوتی لیکن میں شروع سے ہی ایسی تھی پھر میرے لیے ایک بہت بڑے آدمی کا رشتہ آیا جس کا نام ساحل تھا اور وہ بہت ہی زیادہ امیر تھا اس کے خاندان میں صرف اس کا ایک بھائی تھا جس کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی شادی سے پہلے مجھے میری کزن اور امی یہاں تھا کہ کچھ بڑی بہنوں نے بھی کافی ساری باتیں سمجھائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس گھر میں ساسوسر نہیں ہے اور جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کی پہلے شادی ہو چکی ہے اس کی ایک بیوی بھی ہے اس لیے تم ہوشیار رہنا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ گھر کی بڑی بہوت تم ہو تمہارا حکم چلنا چاہیے پر میں نے ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں کیونکہ مجھے کسی پر بھی حکم نہیں چلانا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب سے پیار اور محبت سے رہوں گی تو پھر کوئی میرے ساتھ برائی کیسے کرے گا میں نے اپنی دیبرانی کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ موٹی اور مناسب شکل و صورت کی تھی جبکہ میرا دیبر میرے شوہر کی طرح ہی خوبصورت تھا تب کہتے تھے ان کی پسند کی شادی ہے اور شادی میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی پسند کی شادی تھی اس لیے ان کی شادی جلدی ہو گئی نہیں تو نمبر دو سال کا تھا اور پھر لوگ اس پر ہنس رہے تھے کہ اگر اس نے پسند کی شادی کرنی ہی تھی تو پھر کچھ دیکھ کر تو کرتا اس قسم کی موٹی اور واجبی شکل کی عورت لے آیا ہے تم تو بہت زیادہ پیاری ہو ہمارے ساحل کے ساتھ بہت اچھی لگو گی مجھے بھی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میری عمر پر صرف سترہ سال تھی میرا ہونے والا سسرال بہت بڑا تھا وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور سارا کچھ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھا وہی سب چیزوں کا مالک تھا میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات یہی کہا کہ دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں آ جائے گی جو تم مانگو گی تمہارے موں سے بعد میں نکلے گا میں پورا پہلے کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں مجھے تم سے صرف ایک ہی چیز جائے کہ تم میرے ساتھ وفادار رہو اور کبھی بھی مجھے چھوٹ نہ بولو کیونکہ میں بے وفائی اور چھوٹ کبھی معاف نہیں کرتا میں نے اپنے شوہر سے کہا فکر نہ کریں آپ کو کبھی بھی غلطی اور شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں بھی ہر لڑکی کی طرح یہی سوچ کر آئی تھی یہ طریقے سے رہوں گی گھر کو اپنا گھر سمجھوں گی اور سب کچھ ٹھیک رہے گا پر شادی کے اگلے ہی دن جب میں نیچے اتری تو میرے دیور علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ بھابی آئیں میں آپ کو ٹیبل تک چھوڑ دیتا ہوں ویسے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا جیسے وہ میرا شوہر ہو اور ابھی میرا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا کہ پیچھے سے میرا شوہر آ گیا تو میں نے اپنا ہاتھ علا کر لیا لیکن یہ منظر میرے شوہر نے دیکھ لیا آج شادی کے بعد میرا اس کھر میں پہلا دن تھا اسی لیے مجھے میرے شوہر نے کہا کہ ہمارے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں پر رسم تو پوری کرنی پڑے گی آج تم سب کے لیے کوئی میٹھی چیز بنا لینا اگر امی زندہ ہوتی تو وہ خود تم سے یہ رسم کرواتی لیکن ان کی غیر موجودکی میں یہ رسم تم سے سارا کروائے گی جو کہ میری دیبرانی تھی مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق تھا میری عمر کم تھی لیکن مجھے ہر طرح کے کھانے پکانے آتے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ میں کھیر بناوں گی اور میں نے بہت ہی اچھی کھیر بنائی خود کھیر بنانے کے بعد میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی شام کو کھانا کھانے کے بعد جب شوہر بھی آ چکا تھا تو سب نے کھیر کے بارے میں پوچھا میں نے پہلے ہی کھیر کو ڈونگے میں ڈال کر اچھی طرح سجا دیا تھا وہ میں نے اپنے شوہر کے سامنے رکھی وہ بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ کھیر دیکھنے میں ہی بہت زیادہ مزیدار لگ رہی تھی لیکن جیسے ہی اس نے ایک چمچ موں میں ڈالا تو وہ پوری طرح کھانسنے لگا میں حیران رہ گئی یہ کیا ہوا ہے تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہے زہر سے بھی زیادہ کڑوی ہے یہ ایک چمچ کھا لیا اب لگتا ہے دو ہفتے میرا گلہ خراب رہے گا تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو تم بتا تو دیتی میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھیر بنائی تھی اور میں نے چینی ہی ڈالی تھی نمک نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تھا شاید اس میں سارا کی کوئی جال تھی کیونکہ وہ ہنس رہی تھی اور میں نے اسے ہنسے ہوئے دیکھا لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے دیکھا تو وہ فوراں سنجیدہ ہو گئی اگلے دن میرا شوہر کام پر چلا گیا لیکن میرا دیور کام پر جاتا ہی نہیں تھا پورا دن گھر پر پڑا رہتا اور میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتی وہ عجیب طرح کی بدبو آتی تھی شاید وہ کسی طرح کا کوئی نشا کیا کرتا تھا اس کی بیوی بھی پورا دن کھانے پکانے اور کھانے میں ہی مصروف رہتی تھی کبھی اپنے لیے برگر بنا رہی ہوتی تو کبھی پیزا شاید اسے لیے کھا کھا کر وہ اتنی موٹی ہو گئی تھی ان لوگوں کے تو مزے لگے ہوئے تھے کماتا میرا شوہر تھا اور کھاتے یہ لوگ تھے لیکن مجھے اس چیز سے اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی وہ اگر کھا رہے تھے تو اپنے نصیب کھائی کھا رہے تھے ایک دن ہم لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب دروازے پر دستہ ہوئی میری دیورانی نے کہا میں جا کر کھولتی ہوں اور واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تحفہ تھا کہنے لگی کہ یہ تمہارے لیے آیا ہے میں نے کہا کہ میرے لیے پر میں نے تو کچھ بھی نہیں مگوایا تو میری دیورانی نے کہا کہ ان عورتوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے آن لائن شاپنگ کے علاوہ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں مگوایا تو میری دیورانی نے کہا کہ یہ آن لائن شاپنگ کا پیکج نہیں ہے یہ تو کسی نے توفہ بھیجا ہے میرا شوہر بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا مجھے دیورانی کہنے لگی کہ اس کو ابھی کھولو ہم بھی تو دیکھیں تو میں کس نے توفہ بھیجا ہے جب میں نے سب کے سامنے پیکج کھولا تو میں حیران رہ گئی اس کے اندر ایک چھوٹا سا دل اور ایک کارڈ تھا جس پر آئی لف جو لکھا ہوا تھا میں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے غلطی سے آگیا ہوں گا میرا شوہر بھی حیران رہ گیا اور میری دیورانی تو عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئی کہ کس نے بیچایا تمہیں جب میں نے کہا کہ یہ میرا نہیں تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا نہیں ہے تو تمہارا نام کیوں لکھا ہے اس پر اور تمہارا نمبر بھی لکھا ہوا ہے میرا شوہر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ مجھے کوئی بھی توفہ نہیں دے سکتا تھا میرا نمبر تو اتنے سارے لوگوں کے پاس نہیں تھا پر اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی میرے شوہر نے اچانک کھانا کھانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا مجھے سارا نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے شوہر کو مناؤ لگتا ہے وہ غصہ ہو گئے ہیں جب میں سیڑیوں سے اوپر جا رہی تھی تو مجھے سارا اور علی کے ہنسنے کی آواز آئی جانے وہ کس بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے شاید یہ ان کی ملی بھگت تھی لیکن مجھ سے میرا شوہر ناراض ہو چکا تھا میں نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ صفائیاں دی وہ اس بات پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ یہ سب کیا ہے شادی سے پہلے تم کسی کو پسند کرتی تھی تو ابھی تک تمہاری نام پر تحفے تحائف آ رہے ہیں تمہاری شادی سے پہلی والی زندگی کے بارے میں مجھے بولنے کا حق نہیں ہے لیکن جاننے کا حق ضرور ہے میں نے اپنے شوہر کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں تب کہیں جا کر وہ میری بات مان گیا کیونکہ اس طرح کی غلطی ہونا بھی نرمل بات تھی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل میں شک کا بیچ ڈال دیا گیا ہے اور یہ سب میرے ساتھ میری دیبرانی کر رہی تھی لیکن جبکہ میں نے اس کے کچھ بھی نہیں کہا تھا ایک دفعہ تو میری دیبرانی نے سر عام ہی میرے شوہر کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اور میں حیران ہوئی کہ اتنا بڑا چھوٹ کیسے بول سکتی ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا پھر اس نے میرے شوہر کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ شاید اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی اور میں فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی دراصل میری ایک دوست کی کول آئی ہوئی تھی لیکن جس طرح میرے چہرے پر خوشی تھی پتہ نہیں اس نے اس سے پہلے میرے شوہر کے کان کس طرح سے بڑے تھے کہ وہ فوراً اس بات کو مان گیا میرا دیور بھی مجبر سر عام نظر لگتا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حرازہ کرتا آتے جاتے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا مجھے آنکھیں مارتا میں تنگ آگئی تھی میں نے ایک دن اپنے شوہر کا موڑ اچھا دیکھا اس سے یہ بات کر لی کہ علی کی حرکتیں کچھ عجیب سی تھی اس نے کہا کہ وہ کیوں تمہیں دیکھے گا اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی ہے وہ دونوں آپس میں خوش ہیں میں نے کہا کہ میں آپ کو بلا وجہ نہیں کہہ رہی ایسی بات نہیں ہوتی تو میں آپ کو کیوں کہتی شوہر تو غصہ ہو گیا کہ ایک طرف تو تمہارے اپنے قصے کہانیاں ختم ہی نہیں ہو رہے دوسری طرف تم میرے بھائی بل الزام لگا رہی ہو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو کبھی تمہارے نام سے گھر میں تحفے آتے ہیں تو کبھی تم کسی سے فون پر باتیں کرتی ہو کبھی کوئی گھر کی بیل بچا کر چلا جاتا ہے اور کبھی چھوٹ بھول کر گھر سے نکل جاتی ہو کہ گھر جا رہی ہوں میں نے ایک طفعہ اس طرح کا چھوٹ بولا تھا کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے لیے تحفہ لینا تھا میرا شوہر مجھ سے اس طرح بدکمان ہو گیا تھا کہ میں یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نے میری بات کو ایک پل کے لیے بھی سنجیدہ نہیں لیا اس نے کہا کہ تم خود بدکردار ہو اور میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو نہ جانے کیوں تمہیں برداشت کر رہا ہوں صرف عزت کی خاطر ہمارا خاندانی رواج ہے کہ ہم کبھی بھی کسی عورت کو چھوٹتے نہیں طلاق نہیں دیتے ہم نہیں تو میں ابھی تک تمہیں طلاق دے چکا ہوتا میرے شوہر نے اتنی بڑی بات کر دی میں ساری رات روتی رہی ایک دن میری دیبرانی نے کہا کہ آ کر کھانا بنا دو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے باتیں کر رہی ہے مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا کہ کس طرح کی بات کر رہی ہو مجھ سے تمیز سے بات کرو اس نے کہا کہ تم اپنی اوقات میں رہو نہیں تو میں تمہیں کسی بھی وقت گھر سے نکلوا سکتی ہوں تمہارے شوہر کو پہلے ہی تم پر بھروسہ نہیں تم اتنا سر اٹھا کر مت بولو میرا دیبر بھی میرے ساتھ لڑنے لگا کہ ہو کون تم تمہیں کیا لگتا ہے بھائی کی ساری جائدات پر قبضہ کر لوگی یہ سارا کچھ ہمارا ہے ہم اپنے ہاتھ میں آیاشی کی لکیل لکھپا کر پیدا ہوئے ہیں ساری زندگی اپنے بھائی کے پیسے پر آیاشی کریں گے تم ہمیں روک نہیں سکتی ہو چھٹانگ پھر کی لڑکی کر بھی کیا لوگی جو کر نیہ کر لو اب تو ہم تمہیں گھر سے نکلما کر ہی رہیں گے جب میں نے یہ بات اپنی دوست کو بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تم بھی پاگل ہو جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو تمہیں ان کی ریکارڈنگ کا لینی چاہیے تھی لیکن تم تو وہی بے وکوف ہو وہی جو پچپن سے ہی دوسروں کے ہاتھوں خوار ہوتی رہی ہے کبھی تمہیں سکور کی لڑکیاں تنگ کرتی تھی تو کبھی تمہیں ٹیچرز تمہارا کیا ہوگا اگر اب بھی تم نے بہادری نہ کی تو پھر تمہاری شادی شدہ زندگی برباد ہو جائے گی اکل سے کام لو اکل سب کی اندر ہوتی ہے میں نے کیا کر لینا تھا میری زندگی برباد ہو گئی تھی کیونکہ صبح ایک خبر نے مجھے ساری زندگی رونے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ یہ کہ میرے شوہر کی گاڑی کا اکسیرنٹ ہو گیا تھا اس کی لاش تک نہیں ملی تھی اس کی لاش کو تلاش کیا جارہا تھا سب لوگ کم سے نڈھالتے اور میرا تو دکھ اتنا بڑا تھا کہ میں بالکل ساکت ہوئی بیٹھی تھی میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور اب ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کرنا تھا دو تین دن تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے یہ لوگ ہی میرے شوہر کو میرے خلاف بدکمان کرتے تھے وہ تو بہت اچھا انسان تھا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا ابھی تو ہم نے ایک دوسرے سے بیٹھ کر کھل کر باتیں بھی نہیں کی تھی ہم لوگ کہیں گئے بھی نہیں تھے اللہ نے مجھے اولاد بھی نہیں دی تھی اور یہ سب کچھ ہو گیا تھا میری زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو میں نے کہا کہ میں کچھ دن یہی رہنا چاہتی ہوں اپنے کمرے میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ایک دن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے میری دیبرانی نے آ کر کہا شوہر کا گھر ہے میں نہیں کروں گی کوئی بھی کام اور تم اسے اس طرح بات نہیں کر سکتی ہو اس نے کہا کہ اچھا اس لیے آ کر بیٹھی ہے یہاں تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کی جائدات مل سکے دنیا والوں کو کہتی ہو کہ شوہر کے دکھ میں یہاں بیٹھی ہو میں نے کہا کہ رکھ لو سب کچھ مجھے جائدات نہیں چاہیے سب کچھ تم ہی رکھ لو مجھے نہیں چاہیے مجھے تو میرے شوہر صحیح مطلب تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا پر ہمیں صرف اس کی جائدات سے مطلب تھا تب ہی تو اس کو برداشت کر رہے تھے تمہیں تو کپ کا زہر دے کر اس کو مار دیتے پر مسئلہ یہ تھا کہ ساری جائدات اس کے نام پر تھی وہ ہمارے نام نہیں کر رہا تھا پر اس کے جانے کے بعد سب کچھ میرے شوہر کا ہے تمہیں بھی تو پہلے دن سے ہی برداشت کیا ہے ہم نے برنا تو تم اس قابل تھی ہی نہیں میں نے اپنی بہن کا رشتہ کروانا تھا سائل کے ساتھ لیکن اس کا این وقت پر کسی کے ساتھ چکر نکلایا اسی لیے ساری بات کھٹائی میں بڑ گئی پر ابھی دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور کچھ دن بعد کچھ بہت عجیب ہوا میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی نیند مجھے نہیں آتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرا دیبر وہاں پر شراب بھی کر آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر کسیٹنا شروع کر دیا اس نے کہا چلو میرے ساتھ بس بہت ہو گیا میں حیران تھی کہ یہ اچانک سے میرے کمرے میں کیسے آ گیا ہے اور میرے ساتھ کیا کر رہا ہے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا آپ نے اپنے مرے ہوئے شوہر کو آواز دینے شروع کر دی میرے دیبر نے کہا کہ وہ کہاں سے آئے گا تیری مدد کرنے کے لیے وہ مر چکا ہے آج میں تیری عصت اور غرور دونوں خاک میں ملا دوں گا بہت غرور تھا تجھے اپنے اوپر تجھے بچانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا میں نے کہا شرم کا بے غیرت بچانے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے میں رو رہی تھی چلا رہی تھی اور یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میری دیبرانی بھی یہ سارا منزل کسی تماشائی کی طرح دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ میرے دیبر نے اپنے دوستوں کو بھی بھلا رکھا تھا یہ آج کون سا ظلم کرنا چاہتے تھے کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دینا چاہتے تھے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا مجھے نہیں رہنا چاہیے تھا یہ میری غلطی تھی جب میرا محافظ جو اس دنیا میں اس معاشرے میں میرا محافظ تھا جس نے میری عزت بچانی تھی وہ دنیا سے جا چکا تھا تو مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے تھا میری غلطی تھی میں نے بے دھیانی میں سرمت کو ہی آواز دینا شروع کر دی آواز دی دی دیتے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے بچانے کے لیے کبھی نہیں آئے گا اور آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے میں خودکشی کر لینا چاہتی تھی تاکہ ان دریتوں کے ہاتھ نہ آسکوں لیکن ایسی مجھے کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی اور یہ لوگ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہے تھے اپنی دیورانی کو کہا کہ تم تو ایک عورت ہو تم یہ سب میرے ساتھ کیسے ہونے دوں گی تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں عورت تو ہوں لیکن میں ایک آرام پسند اور اسائش پسند عورت ہوں اور تم ہی ہمارے آرام و اسائش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو تم بھی اس دنیا سے چلی جاؤ گی تو پھر ساری دولت صرف ہماری ہو جائے گی علی اور اس کے دوستوں نے مجھے کھینچ کر لاؤنج کے بیچ میں کھڑا کر دیا لگ رہا تھا کہ بیچ بازار میں آ گئی ہوں اور آس پاس درندے ہی درندے کھڑے ہیں وہ مجھے اپنی بھوکی نظروں سے دیکھ رہے تھے علی آنکھیں بڑھنے لگا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی کہ آج میری عزت بچا لیں اور اچانک سے مجھے علی کے چلدانے کی آوازیں آئیں کیونکہ جو ہاتھ اس نے میری طرف بڑھایا تھا وہ سرمت کی ہاتھ میں تھا اور سرمت میں اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے پکڑا تھا کہ شاید اس کا ہاتھ ٹوٹ کیا تھا جب میں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے شور کو وہاں پر دیکھا تو میں حیران رہ گئی مجھے ایسے لگا کہ میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ جس انسان کا میں نے اس وقت تک سوک بھی منا لیا تھا وہ میرے سامنے صحیح سلامت کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں بھی دکھ کے آنسوں کی نمی تھی اس نے علی کو دھکا دیا اور وہ اپنے دونوں دوستوں سے ٹکرا کر ایک طرف جا گیا میرے شوہر نے کہا کہ اگر ابھی تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو خدا کی قسم آج میرے ہاتھوں کوئی گناہ ہو جائے گا علی کے دوست وہاں سے بھاگنے لگے یہ گیٹ کے پاس کھڑی پولیس نے انہیں دبوچھ لیا علی اور سارا حیرانوں پریشان رہ گئے ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ بھائی آپ تو مر چکے تھے آپ کہاں سے آگئے آپ کی گاڑی ہم نے دیکھی تھی اس سے تو یہی لگتا تھا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے میری بے وکوف دیورانی نے چھلانا شروع کر دیا کہ یہ اس کی روح ہے یہ خود سرمت نہیں ہے یہ تو مر کیا تھا لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں زندہ تھا میں نے اپنے آپ کو تم لوگوں کے لیے مار دیا تھا جب سے میری بیوی اس گھر میں آئی تھی تم لوگ اس کے بارے میں بہت بوری بوری باتیں کر رہے تھے کبھی اسے بد کردار بد جلن کہتے تھے اور کبھی عجیب عجیب باتیں کرتے تم دونوں کو صرف اپنا بھائی اور بابی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی طرح پارا میں نے تم لوگوں کے لیے دن رات محنت کرتا رہا کبھی تم لوگوں کو یہ نہیں کہا کیوں کوئی کام کرو ساری سہولتیں ایک چھت کے نیچے دیں اس کے بدلے میں میں کم سے کم میری بیوی کو تو برداشت کر سکتے تھے لیکن تم لوگوں نے نہیں کیا تم سب چھوٹے تھے یا سچے یہی جاننے کے لیے میں نے مرنے کا ڈراما کیا تھا اور پھر مرنے سے پہلے اس گھر میں جگہ جگہ کیمرے لگا دیئے تھے جن میں سے میں بیٹھ کر سارے مناظر دیکھ رہا تھا کہ جیسے تم نے میری بیوی کے ساتھ برا سلو کیا اسے کہا کہ ہمیں تو صرف دولت سے مطلب ہے اور تمہیں وہ دولت کبھی حاصل نہیں کرنے دیکھیں اور کیسے اس نے کہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی جو میرا تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا اور آج تم میری بیوی کی عزت کو داکھدار کرنا چاہتے تھے میں نے یہ سب پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور یہاں پر آ گیا آج میں تمہیں اپنی جائدہ سے آگ کرتا ہوں تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں اور اس کے ساتھ ہی میری بیوی پر جان لے وہ حملہ اور اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا تم پر کیس جلا ہوں گا اور کوشش کروں گا کبھی جیل سے نہ نکلو علی حیرانوں پریشان رہ گیا اور سارا بھی میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پولیس ان دونوں کو پکڑ کر لے گئی ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا سرمت نے آ کر مجھے سنبھالا اور گلے سے رکھا لیا میں بری طرح رہ رہی تھی میں نے کہا کہ مجھے رکھا میں اکیلی ہوں میں اکیلی ہو گئی ہوں اگر آج کچھ ایسا ہو جاتا تو میں آپ کو مو دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی سرمت نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیسے ہونے دیتا اس کے بعد سے ہم لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اللہ کا بہت گرم ہے ہماری زندگی خوشیوں سے بری ہوئی ہے میں نے سرمت کو کہا کہ اپنے بھائی اور بھاوی کو معاف کر دو تو کہتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ ہے میں خود اس معاملے کو دیکھ لوں گا تم کوئی ٹینشن نہ لو میری زندگی بہت اچھی ہے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی اور زندگی کی ہر سہولت بھی کبھی بھی کسی پر یہ سوچ کر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے اور اللہ کسی نہ کسی کو مدد کرنے کے لیے ضرور بھیج دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے